بسم اللہ الرحمن الرحیم نائج البلاغہ کلمہ قصار 361 اگر پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حاجت ہو تو اس کی طلب کا آغاز رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلوات سے کرو اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو کہ پروردگار اس بات سے بالتر ہے کہ اس سے دو باتوں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک کو پورا کر دے اور ایک کو نظر انداز کر دے زشاند جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلوات اور دعا رحمت کے محتاج نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے ادائے شکر سے غافل ہو جائیں اور ان کی طرف سے ملنے والی نعمت حدایت کا کسی شکل میں کوئی بدلہ نہ دیں ورنہ پروردگار بھی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے تو ہر انسان عبادتوں کو نظر انداز کر کے چین سے سو جائے صلوات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پروردگار کی نظر انعیت کا حقدار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت اپنی طرف بڑھا لیتا ہے اور اس طرح اس کی دعائیں قابل قابل ہو جاتی ہے تمام مومنین اور مومنات کو تفسیح امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تازیت کرتے ہیں اور وہ تمام مومنین اور مومنات جو مسلسل ازداری سید شہدہ کر رہے ہیں اتنی گرمی کے باوجود یہ علم بردار یہ ذلجنہ بردار اور یہ ازدار یہ ماتمی پروردگار ان کی محنت کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول کریں حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے بیس جولائی دو ہزار چوبیس ٹاپک ہمارا رہے گا سلوات سلوات کے اوپر انشاءاللہ ایک پورا ٹاپک جو ہے علق سے بیان کیے جائے گا سب سے پہلے پروردگار عالم سورہ عذاب کی آیت نمبر چھپن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتو ہوئی سلون عالم نبی یا ایو اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمات اس میں شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں بس اے ایماندارو تم بھی ان پر برابر درود بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو رسول خدا نے فرمایا جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے مجھ پر درود و سلوات پلے سرات پر نور ہوگا جب تک پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک ہر دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے جب کوئی شخص کسی کتاب میں مجھ پر سلوات اور درود لکھتا ہے تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہتا ہے اس کے لئے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں بہت بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے برہروز قیامت سب سے سنگین چیز جو میزان عمل میں رکھی جائے گی محمد اور اہل بیت اللہ علیہ السلام پر درود ہے اس طرح کہو رسول خدا نے فرمایا حضور پر کیسے درود بھیجیں یعنی کہ اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل محمد اور آل محمد پر تمام جہانوں میں درود بھیجا بے شک تُو حمد اور بزرگی کا مالک ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیوں کر درود بھیجیں آپ نے فرمایا کہو یا اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج جس طرح تُو نے ابراہیم اور آل محمد پر درود بھیجا بے شک تُو حمد اور بزرگی کا مالک ہے امام حسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کے سلوات فرشتوں کی سلوات مومن کی سلوات کے کیا معنی ہے امام نے فرمایا اللہ کی سلوات اس کی رحمت ہے فرشتوں کی سلوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی بیان کرنا ہے اور مومنین کی سلوات رسول خدا کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول یا یوہلزین آمنو صلی اللہ علیہ وسلمو تسلیمات کے بارے میں فرمایا اس سے مراد ہے کہ آپ کی سنا کرتے رہو اور آپ پر سلام بھیجتے رہو ابن حجر مکی اپنی کتاب سوایق المحرقہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اشارت فرمایا مجھ پر کبھی ناکس اور دم بریدہ سلوات نہ بھیجا کرو صاحب نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ ناکس سلوات کیا ہے فرمایا اگر فقد اللہم صلی اللہ محمد کہو اور اسے آگے نہ بڑھو اور رک جاؤ بلکہ چاہیے کہ یوں کہا کرو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک مشہور روایت جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نماز تارت اور مجھ پر درود بھیجے بغیر قبول نہیں ہوگی فقہ اہل سنت میں امام شافعی دوسرے تشہد میں سلوات پڑھنا واجب سمجھتے تھے امام احمد اور دوسرے کئی فقہ کے بارے میں دو طرح کی روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے امام ابو حنیفہ جیسے بعض افراد اس سے جو ہے واجب نہیں سمجھتے اس کے علاوہ امام شافعی اپنے فتوے میں کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری محبت خدا کی جانب سے قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے تمہارے مقام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے جو شخص تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے آگے رسول خدا فرماتے ہیں علی اور پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرہ اسلام علیہ کی تکلیف کو دنیا بھی اسی آیت میں شامل کر دی ہے بخاری نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے جو شخص اسے غزبناک کرے وہ مجھے غزبناک کرے گا صحیح مسلم میں بھی ایک روایت آئی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی صحیح سجادیہ میں دعائیں بہت ہیں آپ کی دعا اپنے لئے اور اپنے چانے والوں کے لئے امام کی زیادہ دعاوں میں محمد علی محمد کی درود کی بات کی گئی یہ جیسے امام فرماتا ہے خدایہ محمد علی محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے غزب سے حفاظت فرما اور اپنے ہی ذریعے حفاظت فرما اپنی طرف ہدایت دے دے اور اپنے سے دور نہ کر دینا جسے تو بچا لے وہی سلامت رہے گا اور جس کی تو رہنمائی کرے وہی حقائق کا علم پیدا کرسے گا اور جس کو تو ہمارے حوادث زمانہ کی شدت اور شیطانی چالوں کے شر اور باشوں کی سہولت کے مقابلے میں کافی ہو جا آگے مولا فرماتے ہیں خدایہ محمد علی محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دل کی سلامتی کو اپنی عظمت کی یاد میں اور ہمارے بدن کی فراغت کو اپنی نعمت کے شکریہ میں اور ہماری زبان کی روانی کو اپنے احسانات کی توصیف میں لگا دے آگے مولا فرماتے ہیں خدایہ محمد علی محمد پر رحمت نازل فرما اور ہم کو اپنی راہ کے ان دائیوں میں قرار دے دے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور ان مخصوص افراد میں قرار دے دے جو تیری طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے امام سجاد علیہ السلام کی پہلی دعا آپ کی دعا کا آغاز جب بھی کوئی دعا فرماتے تو اس کا آغاز ہم دو سنائے پروردگار سے اس طرح فرماتے ساری تعریفی صلی اللہ کے لیے جو بغیر کسی اول کے سہارے کے جو اس کے پہلے راہ ہو خود ہی اول ہے اور بغیر کسی آخری کے مدد کے جو اس کے بعد تک رہنے والا ہو خود ہی آخر ہے دوسری دعا امام سجاد علیہ السلام کی حمد پروردگار کے بعد رسول اکرم پر صلوات کے سلزے میں آپ کی دعا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ تمام گزشتہ امتوں اور ماضی کے زمانوں کو چھوڑ کر ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے ذریعے احسان کیا اپنی اس قدرت کی بنا پر جو کسی شہ سے عجز نہیں چاہے وہ کتنی عظیم کیوں نہ ہو اور اس سے کوئی شہ چھپی نہیں رہ سکتی چاہے کتنی بھی کتنی بھی عظیم ہو آگے امام فرماتے ہیں خدایہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر جو تیری وحی کے امین تیری مخلوقات میں منتخب تیرے بندوں میں خالص اور مخلص تیری رحمت کے امام تیرے خیر کے قائد اور برکت کی کلیر ہیں اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں بیس جولائی دو ہزار چوبیس سب سے پہلے صدائے مظلومین کربلا کو تازیت پیش کرتے ہیں تمام عزداروں تمام ماتمداروں تمام زلجنے والوں اور تمام علمداروں تمام سبیلوں والوں جتنے بھی عزدار دنیا میں ہیں ان کو تازیت پیش کرتے ہیں امام زبانہ علیہ السلام کی طرف سے بھی اور ان عزداروں کی تازیت امام زبانہ علیہ السلام کو بھی پیش کرتے ہیں اس کے بعد صدائے مظلومین فلسطین فلسطین کے اندر مسلسل بمباری اور جاریت آشورہ کے دن ہو یا محرم کا دستاری کو بے شمار حملے کیے گئے جس میں اب تک انتالیس ہزار سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں حضباللہ کا جو ہے سیونی علاقوں پر میزائل حملے ہوئے دو سو سے زائد میزائل مارے ہیں اغوان گروپ کا بننو کی چھینی پر جو ہے حملہ ہوا ہے جس میں آٹھ جوان جو ہے شہید ہوئے ہیں دس دہشتگرد جو ہیں جانم واصل ہوئے ہیں مسکت میں ہو جو امان میں امام بارگاہ ہے علی ابن ابھی طالب پر فائرنگ ہوئے جس میں نو مومنین شہید ہوئے ہیں جس میں چھے پاکستانی بھی ہیں تیس زخمی ہیں اور جن کا تعلق پاکستان سے ذمہ داری جو ہے دائش نے قبول کر لیے کراچی میں شدید گرمی کے باوجود نور دس محرم کو جلوس اعظام میں لوگ پہنچے اور پورے پاکستان میں بھی جو ہے پہنچے اور انہوں نے تازیت پیش کی محمد زمانہ علیہ السلام کو نو اور دس محرم کو بھی جو ہے پیپس پارڈی اور نون لیگ کی جو ہے سیاست جاری رہی کشمیر میں جو ہے آشورہ کے جلوس میں فلسطین کے جھنڈے لے رہا دیئے اور سیونی حکومت کے خلاف نعرے پر بھارتی پلس کا زداروں پر وحشیانت تشدد اور کئی گرفتار کر لیئے ایران کے صدر پس شاکیان اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جو ہے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے دونوں کے جو ہے تعلقات بڑھانے اور فلسطین کے دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی طرف بات کی ہے قطر کے جو امیر ہیں ان کی بھی ایران کے صدر سے جو ہے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جو ہے نون لکھا ہے لیکن امریکہ کا بیان آتے ہی سب جو ہے بھیگی بلی بن گئے نو اور دس محرم کو بھی جو ہے سیاست کا گھر بنا لیا ہے ڈی آئی خان میں جو ہے سیحت مرکز پر حملہ ہوا ہے جس میں پانچ شہری اور دو نوجوان فوجی جو ہیں شہید ہوئے ہیں دس محرم کو جو ہے جنگ میں اشرف فاروق اور حسین علیہ السلام جنگ اغبار میں جو ہے ایڈ دیا گیا اور یہ مسلسل اغبارات میں ایڈ دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون ہے اور کس کا نام ہے بھارال بنگلہ دیش کے جو وزیراعظم ہیں ان کے جو خاتون ہیں حسین آباد ان کے جو چپڑاس ہی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے چار سو کروڑ ملے اور یہ جو ہے ان کا جرائم پیشہ ناصر کے لیے جو انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے تین ماہ میں جو ہے سی ڈی ڈی کے تین ایس ایس پی جو ہے سی ڈی ڈی کے وہ تبدیل ہوئے ہیں کئی الکار جو ہے شہریوں کے اغوا برائے تاوان شاٹرم جو ہے وہ لوگوں کو کڈنیپ کرنا اور سنگین جرائم میں ملوث ہوئے ڈی ایس پی علی رضا کو جو ہے اب سے کچھ عرصے قبل جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی اور یہ چودری اسلام کے جو ہے قریبی ساتھی تھے اور جرائم میں ملوث لوگوں کے خلاف جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے خوف کی علامت تھے اس کے علاوہ سیونی فوج کا جو ہے الاقسام سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں سو شہری جو ہیں شہید ہوئے ہیں الزیف محفوظ ہیں حماس اب تک جو ہے وہ جنگ کر رہی ہے آٹھ جس کا جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ اور فچ کی رپورٹ نے جو ہے ان کو پریشان کر دیا ہے فچ نے کہا ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے یہ اس نے پچھتر صفات میں کہا ہے کہ حکومت صرف اٹھارہ ماہ میں ختم ہو جائے گی فوری الیکشن کے بجائے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹیکنو کریٹ کے ذریعے حکومت بنے گی ڈالر تین سو دس روپے تک جا سکتا ہے شدید مہنگائی سے سماجی بیچینی میں اضافہ ہوگا اور عوام سرڑکوں پر جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے پولیس ہلکار اور رینجرز کی وردی پہن کر جو ہے شہریوں کو دکانوں پر لوٹ مارک ہو رہی ہے اس کے علاوہ وزیرستان میں جو ہے کیپٹن سمیچ چار فوجی جو ہے شہید ہوئے ہیں اور دو دہشتگرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں جون کے مہینے بھی میں جو ہے وہ آہ رہزنی اور لوٹ مار کی جو ہے واقعات کام نہ ہوئے تین ہزار تین سو چھپن موٹسائیکلیں جو ہیں چوری ہوئی ہیں اور چھنی گئی ہیں چالیس افراد اس میں قتل ہوئے ہیں چودہ سو سنتیس شہریوں کو جو ہے موبائل سے محروم کر دیا پولیس جو ہے وہ لاچار ہو گئی ہے بے رزگاری سے تنگا کر شخص خود کو آگ لگا کر خود سوزی کر لیے واقعہ پرانا گولی مار میں دو بچوں کا باق تھا شہری فیصل میں بھی کمپنی کے مالک کو جو ہے قتل کر دیا واقعہ جو ہے تنخانہ ملنے پر ہوا اور جے ایو آئی کے رینما امیر مولانا عبداللہ گل کی گاڑی کو بم دھماکے سے نشانہ بنا گیا مولانا جو ہے محفوظ رہے واقعہ جو ہے ڈی آئی خان میں ہوا ہے ناران کاغان مری جانے والے جو نو محرم کو جاتے ہیں وہ اکثر جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر سال کئی لوگوں کی جو ہے اموالت ہو جاتی ہے شادی کرنے والے دو بھائی میں سے ایک بھائی کی جو ہے ہلاکت ہو گئی ہے وجہ دس محرم کو شادی کرنی تھی مزدور کا بیٹا جو ہے وہ برطانیہ کا وزیراعظم بن گیا ہے پندرہ پاکستانی بھی جو ہے رکون پارلیمنٹ بن گئے والد جو ہے ٹول میکر اور والدہ جو ہے نرس تھی پاکستان پر قرضہ اٹسٹھ ارب تک پہنچ گیا ہے ڈالر تین سو ترہ تین سو دس پر جانے کا امکان ہے مردان میں جو ہے پلس وین کے قریب دھماکہ ہوا تین شہری جہاں باگ آٹھ زخمی ہوئے ہیں باج وڑ میں جو ہے بم دھماکہ ہوا جس سے سابق سینیٹر ہدایت اللہ جس سمیت پانچ افراد جہاں باگ ہوئے ہیں ٹانک اور ڈی آئی خان میں جو ہے پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے دو ہلکار اس میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں کراچی میں جو ہے تیز رفتاری جاری ہے ڈمپر نے جو ہے ٹیکسی کو ٹکر مار دی ہے جس کے جیسے خاتون اور ڈرائیور جہاں باگ ہو گئے تین افراد زخمی ہیں ڈمپر ڈرائیور جو تھا وہ بغیر لیسنس کے چلا رہا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لوگ بغیر لیسنس کے گاڑی ہیں چلا رہے ہیں دنیا بھر میں جو ہے انٹرنیٹ کی سرویسز میں جو ہے پرابلم آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مایکروسافٹ سرویسز میں خلل ہو گیا ہے کئی ممالک میں جو ہے ایلائنز بینکس اور دیگر ادارے متاثر ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے سسٹم کو ہیک کر لیا گیا جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں سسٹم جو ہے اس میں مسئلہ ہے بنو میں جو ہے امن کے لیے لاکھوں افراد جو ہیں سڑکو پر نگلائے تھے اور اس کے بعد فائرنگ ہوئے اور فائرنگ سے جو ہے چار افراد اس میں ہلاک ہوئے اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے سعودی عرب میں جو ہے روہ سال سات پاکستانیوں سمیتھ جو ہے سو افراد سے زائد افراد کے جو ہے سر قلم کر دیئے گئے سوشل میڈیا پر نازیبہ مواد شیر کرنے کے تنازیب پر فائرنگ ہوئی ہے تین افراد جاو آگ ہوئے پانچ زخمی ہوئے نو شہرہ میں جو ہے سافی ملک حسن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی ہے بنگلہ دیش میں جو ہے کوٹہ سسٹم کے خلاف اتجاج ہوا ہے جس میں چالیس افراد جاو آگ ہوئے اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں کب کوٹہ سسٹم کے لیے خاص طور پر کراچی کے لوگ نکلیں گے بنگلہ دیش میں یہ کام شروع ہو گیا ہے کراچی میں جو ہے شدید گرمی کے سبب جو ہے افراد میں اضاف ہوئے چوبیس گھنٹوں میں جو ہے بیس افراد کی لاشیں ملی ہیں اور اب تک کہتے ہیں تیرہ سو افراد جو ہے وہ جا باگ ہوئے ایوٹ آباد میں خاتون نے جو ہے تیزدار آلے سے اپنے بچوں کو تین بچوں کے گلے کار دی ہیں اس کے علاوہ ایک شخص نے اپنی بچی کو زندہ جو ہے دفن کر دیا ہے کراچی میں اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے کبھی چھت سے پھیک دیا یہ بے روزگاری کی وجہ ہے گلشنہ اقبال میں جو ہے نائی کی دکان پر فائرنگ ہوئی ہے جس سے مرغی فروض جا باگ ہو گیا ہے آٹھ مورم کو پکنک منانے کے لیے زیرہ جانے والی گاڑی جو ہے کھائی میں گر گئی پانچ سیئے جا باگ دو زخمی چترال میں بھی اور سکردو میں بھی پانچ اور تین افراد جا باگ ہوئے اغوانستان کے صوبہ ننگرہار میں جو ہے بارش اور سہلاب سے جو ہے چالیس افراد حلاق ہوئے تین سو پچاس سے زیادہ زخمی پندرہ سو بچے کہتے ہیں اس سلاب میں جو ہے وہ لا پتہ ہو گئے سن فوڈ تھارٹین جو ہے کولسن کمپنی کی گیارہ مسلمات کو جو ہے انسانی صحت کے لیے نقصاندہ قرار دیا اور کہا ہے کہ مارکیٹ سے تین دن گندر واپس لیا ہے منہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی سرگھوتا میں جو ہے جانور سوز واقعات چارہ کھانے پر بھینس کی زبان کار دی ہے چارہ کھانے پر گدے کو پیٹ میں چھوڑی مار دی ہے اونٹ چارہ ٹانگو کار دی ہیں جسے اونٹ ماری ہے اس کے علاوہ ایک ٹونگ اونٹ کی جو ہے سن میں ٹانگ کار دی تھی جس کی جو ہے گورنر سن نے جو ہے دو اونٹ ان کو دیئے تھے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی انتخابی ریلی پر جو ہے دوران خطاب جو ہے حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے الزام ایران پر لگا دیا یہ ڈونالڈ ٹرم جو ہے قاسم سلمانی کی شہادت کے اور قتل کے منصوبے میں ملوشت تھے ایران نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کبھی بھی نہیں ٹارگٹ کرتے ہم جو ہیں عدالت کے ذریعے ڈونالڈ ٹرم کے اوپر پاوندی لگائیں گے بیجر ٹیکسس پر جو ہے سمٹ انڈسٹری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور فلور میلز مارکان نے جو ہے ہرتال کیے کچھ کی جو ہے باتیں سن لی گئی ہیں کچھ ابھی ہرتال پر ہیں کربلا مولا میں توارج دنیا کی سب سے بڑا ماتمی دستہ ہے جس کی تاریخ اکسٹھ ہجری سے اور ایران کی ماتمی تنظیم فد شیعہ جو ہے جو جس کی تاریخ تین سو ہجری ہے بہت بڑے بڑے یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں مومن آباد تھانے میں جو ہے وہ دونوں سپاہی لڑ پڑے حسین نے اور سپاہی حسد انور حسین نے جو ہے سپاہی انور پر گولی مار دی ہے جسے گولی آر پار ہو گئی ہے پروردگارات تمام مومنین اور مومنات کو پوری دنیا کے اندر محفوظ فرما مسلمانوں کو متعید فرما جتنے بھی شیعہ نے ادھر کرا جو امام حسین علیہ السلام کی حسداری کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر خدمت کر رہے ہیں ان کو صحت و کلی عطا فرما اربعین کو محفوظ فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما پریشان حال ہیں ان کی پریشانی حدور فرما ہم سب کو امام زبانہ علیہ السلام کا سبائی بنا اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد